بوگنویلیا پلانٹ یہ دیکھیں اس کے فلاورز کتنے خوبصورت ہیں یہ بیل والا ہے اور ایک اور میں آپ کو دیکھا تھا اس کے پودا ہے چائنیز بوگنویلیا اس میں اتنی گروتہ بھی نہیں ہوئی یہ دیکھیں اس کی کیئر بہت کم ہے اور بہت زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے پوری گرمیاں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم فلاورز دیتا ہی رہتا ہے اس کو زیادہ پانی مل جائے تب بھی یہ سروائف کر لیتا ہے کم مل جائے تو بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کھاد اس کو نائٹروجن والی نان دیں جیسے ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ کمپوسٹ اس کی فلاورنگ لینی ہے آپ کو تو آپ اس کے اندر آٹھ دس یا پندرہ ڈی اے پی کے دانیں ڈھائیں سارے کلرز میں آتا ہے سکرین پر میں آپ کو شو کر رہا ہوں کتنے اور زمین میں لگا ہوں میں آپ کو کیسے بتاؤں کتنا زیادہ زبردست فلاورنگ کرتا ہے ہو سکتا ہوں میں وہ شوٹ کر لوں گا جا کے بہت گھنا ہو جاتا ہے آپ اگر اس کو زمین میں لگائیں گے گملے میں دیکھیں لیمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے اور لیمیٹڈ نیوٹریشنز ہوتی ہے فودہ تیس روپے سے سٹارٹ ہوکے دو سو چار سو ہزار روپے تک آپ کو نرسری سے مل جاتا ہے اس کی کٹنگ بھی لگانے کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے اب آپ جتنی زیادہ موٹی لگائیں گے بارشوں کے معنی میں لگائیں منت میں سری تو بہت زیادہ اچھی گروہ ہوگی اور سردیوں میں بھی اچھی خاصی گروہ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ اس کا ایک فلاور یہاں ٹوٹ کے بھی گراوا ہے اس کو یہاں پڑا رہے ہیں دیکھیں اس کے یہ جو بیچ میں پیٹلز ہوتی ہیں نا یہ اس کا ریل میں فلاور ہوتا ہے لیکن اس کے پھولوں کی ایک اپنی الگی بیوٹی ہوتی ہے اور آپ صرف گوگل پہ جا کے بھوگن ریلیا پلانٹ یا فلاورز لکھئے گا اور آپ جو ریزلٹ دیکھیں گے آپ شوق ہو جائیں گے اتنا زبردست ریزلٹ آتا ہے بونسائی بھی بناتے ہیں اکثر لوگ اور بہت زیادہ پیاری بنتی ہے آپ کو میں تصویر شوق کر دوں گا اگر آ رہی ہوگی بہت زیادہ زبردست ہوتی ہیں اس کی بونسائی لیکن اتنی جلدی نہیں بنتی ہے آپ اس کو زمین میں لگا دیں اس کا ہی جو اسٹیم ہے یہ موٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی کٹنگ سے لگا ہے ساری بھوگن ریلیا سے کٹنگ سے ہی لگے ہوتے ہیں تو اس کو آپ بڑھنے دیں جب تک اس کا کوڈیکس یا جو تنہ کہلاتا ہے اس کو موٹا ہونے دیں یا تک کہ اتنا گملے کے برابر جب تک وہ موٹا نہ ہو جائے آپ اس کو اس میں رکھیں جب اتنا موٹا ہو جائے یا اس سے زیادہ کرنا ہے یا کم آپ کی مرضی ہے پھر آپ جو ہے اس کو زمین سے نکالیں اس کی 90% یا 80% روٹس کٹیں اسے کسی بانسائی ٹری میں ڈال دیں اور پھر اس کو ایسے فلاور بوسٹرز میں آپ کو آگے ویڈیوز میں بتانے آ رہا ہوں اس سے صرف جو ہے نا پورے پودے کی پتیاں جھڑ جائیں گی اور فلاورز کے بنچس ہی بنچس ہوں گے اب میرا دوسرا بھوگن ویلیا جو میں نے آپ کو شو کرا اس میں ابھی فلاورز نہیں آ رہے ہیں اس میں اب میں خات وغیرہ ڈالوں گا اس کی ٹریمنگ وائرہ کروں گا اس کو سال میں تین سے چار دفعہ ٹریمنگ لازمی کرنے پڑتی ہے بیل والے کو اور ادر جتنے بھوگن ویلیاں سب کو ہی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو ٹریمنگ کریں گے تو ان کے اندر ہارمون جنریٹ ہوتا ہے اپنی برانچس کو بڑھانے کا اب یہ یہاں سے بڑھ رہا ہے ابھی اس کو تین مہینے بعد میں پھر ٹریم کر دوں گا اس کو گھنا ہونے دوں گا پھر میں اس کی تھوڑی تھوڑی کٹائی کروں گا گملے میں دیکھیں بہت زیادہ کٹائی نہیں کرنی کیونکہ limited وہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلدی بڑھتے بھی نہیں ہے پودے گملے میں یہ دیکھیں آپ بنچ کتنا زیادہ خوبصورت ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر برانچ کے اب یہاں پہ برانچ بن رہی ہے تو اس کے یہاں پہ آکے لگیں گے یہ سارے جو پھولوں کا ایک اور بنچ ہوگا تو جتنی برانچس اتنے زیادہ فلاور تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں سبسکرائب کر لیے گا بائے بائے